ایلیویٹ ٹی وی کی سٹریلنگ کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس سر زمین پر موجود ہیں کیونکہ یہ عام کوئی سعادت نہیں ہے یہ بہت بڑی ایک فضیلت کی بات ہے جو آزمین گومورا نے وہاں پر بلائیا ہے اور یقیناً جو رہ گئے ہیں ان کی یہی حصت ہے یہی تمنہ ہے کہ اگر اس سال وہ وہاں پر نہیں جا سکے تو وہ انشاءاللہ آئندہ جو آیا میں جیلم ہوں یہ کبھی بھی اول تو سال کے دوران کسی بھی اگر دن آپ چیلم کے علاوہ بھی وہاں پر جاتے ہیں تو اس کی ایک فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس فضیلت سے مطالق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شیئر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور میں اس حدیث اور اس وحیقے کو بھی شیئر کروں گا اور جیسی ہمارا رابطہ ہوتا ہے آگا سیدہ لیموسیبائی سے تو ان سے بھی ہم برائے راست پر بات آگاست کریں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام حضرت کے کندے پر اور امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زان و مبارک پر بیٹھے تھے رسول خدا ان کے بوسے لے رہے تھے اور فرماوی رہے تھے کہ خداوندہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے اور ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر جو ان سے محبت کر جو ان سے دشمنی کرے ان سے دشمنی کرے فرمایا ہے اے ابن عباس میں اپنے اس بیٹے حسین علیہ السلام کو دیکھا ہوں کہ اس کی ریشے مبارک اس کے خون سے رنگین ہوئی ہے اور یہ لوگ کو اپنی مدد کے لیے پکارے گا لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون لوگ اس امام کی مدد نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت کے برے لوگ کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے خداوند ان لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا اے ابن عباس جو بھی میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی صحیح معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اس کے لیے ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرے کا سواب لکھا جائے گا اور جس نے اس کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی گویا اس نے خداوند کی زیارت کی اور ظاہر کا خداوند پر یہ حق ہے کہ خدا اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک ظاہر کی فضیلت ہے اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو فضیلت یہاں پر جو آپ مومنین دیکھ رہے ہیں یہ تو سکرین چھوٹی ہے میں سمتوں کہ وہ عدسہ یا وہ لینس جو ہے وہ کیمرہ اب اس لینس کے اندر لوگ سمانا بہت مشکل ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد دنیا بھر سے زائرین کی وہاں پر پہنچ رہی ہے اور نہ جانے ایک گھنٹے میں کتنی فلائٹس جو ہیں وہ صرف نجف اشرف جو ائرپورٹ ہے وہاں پر لینڈ کرتی ہیں اور پھر آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی جاری کیونکہ ابھی اٹھارہ سفر ہے اور دو دن ابھی ہیں اور ابھی سے بارے کئی دن پہلے سے بھی یہ مشی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور کئی سال پہلے یہ جب سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا چینلز ہمارے نہیں تھے اس طرح سے جو ایک والحانہ عشق ہے امام حسین علیہ السلام سے وہ لوگوں تک شاید وہ میسیج نہ پہنچتا ہو لیکن ذراعہ لاکھ نے یا جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے چینلز کی وجہ سے جو ایک ترقی ہوئی ہے اب گھر گھر یہ جو مناظر پہنچ رہے ہیں تو ایک زوک ایک شوک ایک میار جو ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے کہوں گا کیونکہ یہ عشق امام حسین علیہ السلام تو ہے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ حسین و منی و آنا منال حسین تو یہ تمام جو سلسلہ عشق کا آگے رہتی دنیا تک اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے عشق کریں گے تو وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی عشق مانا جائے گا تو اس عشق جو ایک سلسلہ ہے اس میں لوگوں کے جو جذبات ہیں جیسے جیسے تمام جو محبانِ اعلیہ بیت ہیں ان تک پہنچتے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایک حسد ایک تمنہ وہ بھڑتی چلی جا رہی ہے اور ان کی بھی خواہش ہے اور اب تو پاکستان میں بھی جو وہاں نجف سے کربلا جو نہیں جا پائے اگر ان کو وہاں پر سے بلاوا نہیں آ پایا تو پاکستان کے جو کئی شہر ہیں کئی قصبے ہیں وہ درمیان میں ایک کی مانبارگاہ یا ایک مرکز سے دوسرے مرکز آٹھ دس کلومیٹر دور یا جتنی بھی مناسبت ہے وہ انہی ظاہرین کی طرح پیدل چل کے وہ ایک اظہار بدد کرتے ہیں تو یہ سلسلہ بھی ایک چلا ہے اور اس میں بھی پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی شہروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی between the cities ایک مشیقہ سلسلہ جو پیدل جو آج شکانے امام حسین ہے وہ اپنے شکائش سلسلہ سے اظہار کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں بھی temperature وہاں پہ دیکھ رہا تھا ایک تو اب خیر وہاں پہ شام کا سما ہوگا سات آٹھ کا ٹائم ہے لیکن گل جو وہاں پہ temperature ہے 46 degree ہے اور پرسوں 47 47 degree سنٹیگریڈ ہے یعنی ایک انتہا کی گرمی ہے لیکن مجال ہے کہ آپ کسی ظاہر سے آپ کو گرمی کی جو شدت ہے وہ آپ ان کے چیروں سے محسوس کر پائیں کیونکہ جو شدت عشق ہے وہ گرمی کی شدت تو بہت ہی معمولی چیز رہے گی ان لوگوں کے سامنے جو جس جذبے کے ساتھ وہاں پر آگے رما دوا ہیں اور پھر راستے میں جو احتمام ہوتا ہے ظاہرین کی خدمت کا یہ بھی ایک دیدنی مناظر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سے جب ظاہرین سے بات ہوتی ہے آپ نے لاسٹ یر بھی دیکھا ہوگا کہ جو گردنوا کے جو شہر ہیں وہاں جو گھر والے ہیں وہ اپنے اگر کسی کے گھر میں دو تین کمرے ہیں یا چار کمرے ہیں وہ ایک دو کمرے گھر کے وہ ظاہرین کے لیے خالی کر دیتے ہیں تمام کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی اگر مولا کا ظاہر رہنا چاہے تو وہ بلا قیمت رہ سکتا ہے تو وہ سادہ سمجھتے ہیں ان کی خدمت کرنا ان کو آپ نے دیکھا مساج کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے پاؤں دبانے کے لیے ٹانگیں دبانے کے لیے راستے راستے میں لوگ جھگڑ رہے ہوں گے وہ آپ سے گزارش کر کے وہ تمنا کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ میرے ہاں سے کچھ ایک آدم دکھمہ ضرور لے لیں تو یہ جو ایک ایک جو آپ مودد کا اظہار دیکھ رہے ہیں یہ ایک انقلابی ایک صورتحال میں سمجھتے ہیں کہ ہر سال تمام مومنین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دنیا بھر میں میسیج دیتے ہیں کہ یہ یہ وہ تقاضہ ہے یا یہ وہ شرط ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر مسلمان کو اس شرط پہ پورا اترنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو پھر آپ کے امتی ہونے کے ناتے پھر یہ جو ایک ایک ضروری کام ہے اس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا دین مکمل ہے جب حضور سے یا حضور کی آل سے محبت کا ہمارے اندر شوک نہیں ہے جذبہ نہیں ہے تو تب تک ہم نام کے تو مسلمان ہوں گے کیونکہ نام کے مسلمان آپ نے دیکھا کہ جو شام غم میں ہی ہم نے یزید اور یزید جیسے جو ایک ہمارا عنوان تھا ایک موضوع تھا جو ہم نے شروع کیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کلمہ گو تھے جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے جو دشمنان تھے وہ بھی بظاہر کلمہ گوہی تھے لیکن وہ جو عشق ہے یا وہ جو ایک انسانیت ہے وہ ان کے اندر دور دور تک نہیں تھی اور وہ اس ظلم پر اپنے آپ کو انہوں نے حمادہ کر لیا سوس کی وجوہات تھی کوئی بغز تھی کوئی لالج تھی کوئی انات تھی لیکن ہمیں اس دور سے سبق یہی سیکھنا ہے کہ اگر آج دو کیمپ لگے ہوں کہ اگر آج ہمارے زندگی میں یہ ملکہ آئے کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں تو پھر یہ ماشاءاللہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حسینی ہیں چلے میں چاہوں گا کہ اگر کتنی دیر میں موسیبائی سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا پڑیوسر صاحب اگر ٹیلی فون لائنز کھول دیں تو اگر کوئی دعا کے لیے نام دینا چاہے کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہے لے بیٹ ٹی وی پر تو وہ مجھ سے بات کر لیں ٹیلی فون لائنز ناظرین ابھی کچھ دیر میں جب کھولیں گی تو آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور بات کیجئے گا اور تقریباً اسی پچاسی کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہوتا ہے نجف سے کربلا اور وہاں پر کوئی بوڑا ہے جوان ہے خواتین ہیں بہنیں ہیں جس عمر کے بھی لوگ ہیں وہ اس طرف کی بالحانہ اور یہ چوبیس گھنٹے سے سسلہ جاری ہے اور بعض کیونکہ دن میں گرمی ہوتے ہیں ابھی موسیبائی سے اگر رابطہ ہوا تو پتا چلے گا کیونکہ دن کے اندر بھی وہاں پر اس طرح سے وہ جو سفر کا جاری رکھنا اگر مومنین وہاں پر کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ایک انوکھی ایک چیز ہوگی کہ جو دنیا اس کو دیکھے گی اور یقیناً ایک ایڈمائر کرے گی اور یہ ایک ہوتی ہے خاموش تبلیغ اس میں خود بخود ایک میسیج جا رہا ہے اس میں کوئی شیعت سے متعلق وہ تو ایک اگلا سٹیپ ہے وہ جتنا دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں وہ تو ختم ہوئی نہیں سکتا آپ ایک بڑے سے بڑے عالم کہ اگر آپ گفتگو سنیں گے آپ اس سے انٹریو کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ابھی بھی شاگردی ہیں ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ سیکھنے کا عمل تو وہ بہت وسیع ہے وہ اپنے بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ کہا تک جاتا ہے لیکن یہ جو ایک خاموش تبلیغ ہے جو ایک طریقہ کار آپ دنیا تک میں پہنچ رہا ہے کہ یہ وہ عشق ہوتا ہے یہ وہ محبت ہوتی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یا مولا کاش ہم ایک سٹھ ہجری میں بھی ہوتے اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو یہ صرف زبانی کلانی بات نہیں ہے یہ وہاں لوگ اس طرح سے بھوکے پیاسے بھی ہو سکتے ہیں وہ اگر یقیناً راستے میں اگر سہولتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ لوگ وہاں کی سہولتوں کو انجوائے کرنے کے لیے وہ وہاں پہ نہیں جاتے وہ بہت ہی ایک ضروری اگر ان کو ضرورت ظاہر انسان کی کچھ ضروری ایک ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو وہ کریں گے بھوک بھی لگے گی اور ان کو ضروری حاجات کے لیے بھی سارا اتمام کرنا پڑے گا وہ تو ہیں ہیں لیکن یہ ظاہرین کی جو خواہش ہے وہ اس میں جتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ مشکل میں ڈالیں گے اس میں جتنا زیادہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالیں گے وہ ہر ظاہر سے اگر آپ پوچھیں ان کے دل کی یہی کیفیت ہوگی کہ ہاں مجھ میں اگر کوئی مشکت یا اس طرح سے مشکل ہوگی تو اور زیادہ ثواب کا ان کو یہ الحمدللہ یہ آثرا ہوگا امید ہوگی کہ ان کو زیادہ ثواب ملے گا تو یہ ہے وہ ایک خواہش تبلیغ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آشکانی امام حسین علیہ السلام وہ کر رہے ہیں موسوی بھائی آبا سید علی موسوی ماشاءاللہ پچھلے سال کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تھے اور موسوی بھائی آپ مجھے اگر سن پا رہے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کی آواز برحال فیلال مجھے نہیں پہنچی اسلام علیکہ یا آبا عبداللہ اور ماشاءاللہ خوبصورت مناظر ہمیں سلام علیکم ورحمت اللہ جے والیکم السلام ورحمت اللہ جی موسوی جی والیکم السلام موسوی بھائی آپ سے آواز جی آپ کی خدمت جی آواز بھی آئی سلام ورحمت اللہ موسوی بھائی اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اور مختلف پروگرامز ماشاءاللہ آپ نے بھیجے ہیں لوگوں کے جو جذبات ہیں پہلے تو بتائیے تھوڑا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم باب قبلہ مولا ابو الفضل اللہ علیہ السلام کے باب قبلہ سے ہم نے لائف سگنل دیا تھا اور اس وقت ہم جو ہے وہ باب بغتاد بالمقابل باب بغتاد آپ پیچھے مولا ابو الفضل اللہ علیہ السلام کا تلائی گمبت دیکھ رہے ہیں اور ہمارے تمام زید میں زیرت کر سکتے ہیں مولا ابو الفضل اللہ علیہ السلام کو حرم بالکل ہمارے ساتھ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر شدید جو ہے وہ اس وقت ازدہام ہے چاروں طرف سے آپ کسی شارہ پہ بھی چلے جائیں گے کہیں چلے جائیں گے وہاں سے جو ہے وہ شدید ترین جو ہے وہ ازدہام ملے گا سبان بھائی ہمارے ساتھ سبان علیہ السلام ہجبانی صاحب ہیں اور سبان اللہ سبان اللہ کیمرہ اوپر کر کر اگر پکھائیں ذرا تھوڑا سا ایریل شاٹ بنا پائیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے انسانی سمندر ہے انسانی پہنچے ہیں جو شک جو فرات کے جو ہے وہ یہاں پر کسی زمانے فرات ہوتی تھی جو ہے وہ مولا بل فصیلہ پاہ السلام کے حرم سے مس ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ بالکل صحیح اور مسلم بھائی لاس یر بھی آپ تھے اور میں ابھی ٹیمپریچر دیکھ رہا تھا دن کو تو یقینا کافی گرمی ہوگی فورٹی سکس ڈگری فورٹی سیون ڈگری اور لوگوں کا جو عشق ہے جو ایک محبت ہے اس کی میں سمجھا تو کہ جتنی شدت ہے اس کے اندر جتنی حدت ہے یہ عام ٹیمپریچر ان کو کوئی متاثر نہیں کر پا رہا آپ کا کیا مشاہدہ ہے وہاں پہ میرا مشاہدہ بہت قریب سے یہ ہے کہ ایک تو شدید ترین جیسے آپ نے کہا کہ شدید ترین گرمی ہیٹ ویفز کے ساتھ اور اس کے ساتھ پھر جہاں پر ایک جہاں پر کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں تو یقینا ہوت لوگ سے سارے ایسی چل رہے ہیں تو اس کا اس کے ایکزاؤس کی روٹ کے اوپر ہیں کھانے پکر رہے ہیں چولے جل رہے ہیں اس سے جو فی لائکس بہت جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے ایسا نمائل ہوتا ہے مگر حسینیت جو جذبہ ہے جو ایون چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں کی گھود میں مشایع کر کے نجب سے کربلا اور اس سے مختلف جنگہوں سے بسرا تک سے ایون جو ہے وہ پیدل باپیادہ مشایع کر کے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ابھی بہت جنود راستے میں ہیں وہ شب اربعین تک جو ہے وہ تقریباً اس کا پچاندوے فیصد بجمہ پہنچ جائے گا اسی وقت جو ہے وہ ملینز میں لوگ ہیں آپ جدھر چلے جائیں پھر لگنے کی جنگہ نہیں ہے تربلا سے باہر تک نکل جائیں تو وہاں تک لوگوں نے پڑھاؤ ڈالے ہوئے ہیں کوئی اشارہ کہ کوئی فتبات خالی نہیں ہے کوئی جنگہیں خالی نہیں ہے حرم کے تمام حرم بھرے ہوئے ہیں اس طرح سے جس طرح سے یاسوب کے گرد شہد کی مکھیاں چھتہ بانتی ہیں اس طرح سے ظاہرین امام صلی اللہ اور مولا بلخطیل ابباد اسلام کے حرمائن کو گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا کیا کہتے ہیں کہ آپ تو بہت زیادہ خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ آپ ہیں سبحان بھائی ہیں لاشیئر کی طرح آج بھی وہاں پہ موجود ہیں اور جس طرح سے آپ جس محنت سے خدمت کر رہے ہیں ٹی وی کی بھی مولا اس سے قبول کریں اور ہمارے تمام ناظرین اس وقت کولز کا تانتا بندہ ہوا ہے کولز لگتار آ رہی ہیں لیکن میں چاہوں گا ناظرین سے کہ اگر آپ نام لکھ کے بھیج دیں تاکہ پھر میں مصبی بھائی کو ٹیکس کر دوں گا تاکہ کولز میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور وہاں کے جو مناظر ہیں وہاں جو آنکھو دیکھا حال ہے مصبی بھائی وہ وہ آپ تک پہنچا ہے جی اگر آپ تک کوئی نام پہنچے ہیں تو آپ اگر نام لینا چاہے تو بسم اللہ ہماری پاکستان سے ایک سسٹر نے ہمیں بھیجا ہے کنیس فاطمہ انہوں نے دعا کرنے کے لئے کہا ہے کنیس زہرہ انہوں نے دعا کرتی کے لئے کہا ہے مولا الفضل اللہ بازرسلام کے حرم کے بالکل سامنے آپ کی تمام حاجات کے شریعہ کے لئے دعا کرتے ہیں یقین ہم ہم کل سے کہتے چلے آئیں کہ حاجات دعا کسی چیز کی مہتاج نہیں ہے مگر یہ ایک عشق کی منازل ہیں آپ اپنے گھر سے دعا کریں گے تو انہوں نے سن رہے ہیں انہوں نے پہنچ جائے گی مگر یہ کہ ایک انسان کا عشق ہوتا ہے کہ میرا نام دربلا میں لیا جائے تو ہم خادم ہیں تمام محمدین کے اور جو ہمیں نام بھیجے گا اس کا نام بھیجوار ہیں تو یہ وارس ایپ نمبر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہاں پر وارس ایپ پہ میسج کر دیں تو کل کے پروگرام میں یا بلکہ پروگرام کے بعد بھی ہمارا مصبی بھائی سے رابطہ ہوگا تو میں نام ان کو بھیجوار دوں گا اور اس آن ائر جانا آپ کا یہ ضروری نہیں کیونکہ وہاں پر تو آپ کی جو کیفیت ہے جو محبت ہے وہ تو پہنچ ہی جا رہی ہے تو یہ تو ایک وسیلہ ہے انشاءاللہ یہ آپ کی تمنان کے لیے اگر مختصر مختصر سی کال لبے کیا حسین پہ لے لیں پر اوپے تو حاضری ہو جائے گی لوگوں کی اور وہ شامل لوگ جائے گی وگر زیادہ گفتگو نہیں کیونکہ کال سکتادہ ہوتا ہے تو بیک ٹو بیک کالز ہوتی ہے اور والسلام جی بلکل جی میں کال لیتا ہوں اسلام علیکم جی مہترم کون جی الحمدللہ کون کہاں سے مار ساتھ ہیں جی میں سید محمد حادی 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 ہوں ساکشمین مزقرباد سے جی سید محمد حادی جی ایک شیر سنا دے جلدی سے بھائی حادی صاحب جناب زندانی کھل گیا ہے سکینہ بطن جلو بسم اللہ سید محمد حادی کیا حسین میں رکھیں بھروئے کیونکہ ستنا وقت نہیں گئے بسم اللہ آپ کی حاج طریقہ مولا قبول کریں مولا قبول کریں مولا قبول کریں جزاک اللہ حادی بھائی کیونکہ جیسے میں نے گزارش کی آپ سے کہ اگر آپ دعا کے لیے نام بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے ٹیکس کر دیں میں مصبی بھائی تک پہنچا دوں گا تو مصبی بھائی بہت بڑی جو فضیلت ہے الحمدللہ ایک ظاہر کی جو فضیلت ہے کہ قدم پر کتنی نیکی آئیں اور کس قدر اس کا جو ایک عجر مولا کی زیارت میں رکھا گیا ہے تو آپ کی خود کی فیلنگ کیا ہے جو ظاہر کل ایک دو انٹرویو بھی میں نے سنے کس طرح سے جو جذبات ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں لوگ اور سرزمین پہ پہنچ کے کہ یہ سرزمین پہ جی جی بسم اللہ جو قربانیاں دی گئے امام حسین علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کی شہدت میں خدا نے ایک ایسا کمال رکھا ہے اس کو ایک ایسی نعراج عطا کی ہے کہ وہ خون خون زندہ ہے خون الشہدہ اور وہ بھی سید الشہدہ کا خون زندہ ہے بلکل ترو تازہ ہے جس طرح سے ابھی ابھی شہادت ہوئی ہو اس طرح سے زندہ ہے میں کل یہی زہرہ باجی کے ساتھ جب پروگرام کر رہا تھا تو میں نے اس پر یہی ارس کی کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ میموری نہ ہو آپ کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کیا اپنی زندگی میں آپ اس کو ہو نہیں سکتے یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے آپ گریہ نہیں کر سکتے جن لوگوں نے اپنے نانا نانی دادا دادی کسی کو نہیں دیکھا وہ دنیا سے گزر جائیں وہ فاتحہ تو دے دیں گے تھوڑا سا افسوس کر لیں گے سر چکا دیں گے روئیں گے نہیں روئے گا آدمی اسی کو جس کے ساتھ رہا ہو ٹائم سپینڈ کیا ہو مگر یہ ایک ایسی ایک ایسی قربانی ہے ایک ایسے شہید ہیں سالار شہیدہ امام حسین علیہ السلام کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا نہ دیکھا نہ آواز سنی ہے مگر گریہ ایسے کرتے ہیں کہ شاید کوئی اپنے ماں باپ پہ بھی نہ روئے کیونکہ جب بھی کسی کیا کوئی موت ہوتی ہے تو گریہ کی شدد بتدریج جو ہے وہ کم ہوتی ہے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور صبر جو ہے وہ آ جاتا ہے مگر امام حسین علیہ السلام کے گریہ کے لیے جو احادیث معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئیں اس میں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ شہید ہیں امام حسین علیہ السلام کا خون جو پایا گیا ہے وہ مومنین کے سینوں میں اس نے ایسی حرارت بھر دی ہے ایسے آگ کے شولے کو بھڑکایا ہے کہ وہ قیامت تک کبھی کھنڈا نہیں ہوگا اور ان تمام چیزوں کو آپ باقوبی دیکھ سکتے ہیں اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے گھروں کا آرام چین سکون چھوڑ کے خطباتوں میں بیٹھ رہے ہیں کئی صوبان بھائی یا کتنی حضورک حضورک لوگ ہیں چونکہ صوبان لوگوں کو چھوڑ کے اور یا کوئی کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں آگے خطبات میں کیوں بیٹھ جائے گا سبیلوں سے اور موقعات سے کھانا لے کر کیوں کھائے گا مگر یہ عشتہ حسین ہے اس کے اندر ایک ایسی ایسی میکنیٹک فیلڈ ہے کہ یہ گھرچیت لاتی ہے کیونکہ خدا کا وعدہ ہے خدا نے جناب زالہ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک امام حسین علیہ السلام کے کے لیے ایک قوم کو خلق کرے گا جو اس پر گریہ کرتے ان پر گریہ کریں گے اور اس قوم کے بچے حسینی بچوں پر گریہ کریں گے ان کے جوان امام حسین سلام کے جوانوں پر گریہ کریں گے اور یہ وعدہ خدا ہے اور خدا کے وعدے کے سامنے کوئی نہیں آسکتا امام حسین علیہ السلام کو خدا نے وہ طاقت اور قوت بخشی ہے کہ جو حسین سے تکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا امام حسین نجات کی کشتی ہے وہ نجات کا سفینہ ہے تو آپ کے سامنے آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں جو خدا کا وعدہ ہے اس کی عاملی تصویر اور اس وقت الحمدللہ برودگار کا صدحہ احسان ہے کہ اس وقت ہزار سال کی تشیعیو کی پیاس پجھ رہی ہے اور آپ کے اپنے میڈیا ہاؤسز ہیں اور یہ وہ نام امام حسین علیہ السلام کا نام لینا کسی زمانے میں جرمت تھا مگر آج علم اعلان پوری دنیا کے اندر علم اعلان امام حسین علیہ السلام کی مذہبیت کا پرچار کیا جا رہا ہے اور یزید فاسق علیہین اور اس مردود کو اس دشنام کو اور کھل عام جو ہے اس کے اوپر لانت و تبرہ کی جاتی ہے اس سب کے سامنے ہے یہ خدا کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا امام حسین علیہ السلام نے کس شدت سے ذکر کیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ آپ کے سامنے اپنی پلیج ہے الی بیٹ ٹی وی کی سکرین سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیمرہ جدر بھی لے کر جاؤں اربعین تک اگر ڈے اینڈ نائٹ کھڑا رہوں آپ کیمرہ لگائے رکھیں تو آپ اس کے اندر تاتل نہ دیکھیں گے اس کے اندر اس جذبے میں کمی نہیں دیکھیں گے چاہے آندھی آئے توفان آئے بارش ہو سرتی ہو گرمی ہو مگر امام حسین علیہ السلام کے عاشقان کا جو جذبہ ہے جو ولولہ ہے وہ ان تمام موسموں پر غالب آجاتا ہے بھاوی آجاتا ہے اور وہ دوڑے چلے آتے ہیں سید الشہدہ کے پاس بولا عبوالفضل ابباس علیہ السلام کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ مصبی بھائی اور یقینا وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو وہاں پر پہنچنے میں مولا نے ان کو بلایا آپ کی ناظرین کولز آ رہی ہیں لگاتار تو جلدی سے آزری اگر لبے کیا حسین آپ کہنا چاہے جی والکم اسلام مجھے مولا کے حضور میں اپنا اسلام ایک تو پیش کریں شاہد میں مجھے کہنے کہ اللہ تعالی میں بابا کو صحتت اندرسی ولی زندگی دے باقی ہم تمام ان کو نیکی کے حصے کے اوپر سچائی کے حصے کے اوپر اچھائی کے حصے کے اوپر حق کے حصے کے اوپر چلائیں انشاء اللہ الہی آمین الہی آمین بہت پیاری خواہش اور مصبی بھائی یہ سب کے لیے استماعی جو بھی ان کی خواہش نیک حجات جو بھی کولز کر رہے ہیں میں کل یا پروگرام کے بعد آپ کو فردن فردن نام بھی بھی بھیج دوں گا لیکن بہت سیاسی کولزہ نہیں ایکنن وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے استماعی دعا بھی فرما دیجئے گا اور صحت و تندستی کے ساتھ اور جو لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ پائے اچھا تھوڑا انتظامات جو میں دیکھ رہا ہوں پیچھے واٹر کولرز ہیں اور کوئی ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی وہاں پر کیونکہ لاکھوں کروڑوں افراد جب ایک جگہ پہ آ جائے تو ہم باز بسکر اللہ تھوڑا وہاں کمی کا سوال جو انتظامات کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو جی آقا کمی کا سوال پیدا تھا جس طرح سے ہر انسان کی ڈیوٹی ہے آپ کی ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ وہاں سے لائف کر رہے ہیں ہماری ڈیوٹی لگی ہے ہم یہاں سے لائف کر رہے ہیں اسی طرح لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں جو اہلے بیت علم السلام نے لگائی ہیں کسی کے دل میں ہے کہ وہ موکپ لگائے گا وہ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرے گا کسی کے دل میں ڈال دیا کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے سے اس کی مدد کر دے گا کچھ لوگ ہیں جو فالنٹیئر ان کا جسپا ہے کہ ہم کھانا کھلائیں گے ہر انسان کا مختلف مزاج ہے اور وہ اس در پر ڈیوٹی دے رہا ہے یہ انتظام اتنے کروڑوں لوگوں کو مینج نہیں کر سکتا کوئی کمیٹی کوئی اجوان کوئی تنظیم کوئی حکومت کروڑوں لوگوں کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یہ انتظام الہی انتظام ہے یہ بندوبست خدا کی جانب سے ہے کہ یہاں پر ہر چیز وافر مقدار میں کہ ایسا ملک جو کہ سالہ سال چنگ ستا رہا بگر یہاں پر کسی چیز کی تمام ہم ایک ایک جہاں پر ہاتھ پکڑ پکڑ کے مشروبات پلائی جا رہے ہیں کھانے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ موقعبات پر کھانے ہیں ضروری نہیں ہے کہ تو پیر کا ٹائم ہے کہ آپ کو ایک بجے سے تین بے تک کھانا ملے گا ٹائم ہوتلوں میں ہوتا ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کھانا کھلاتے رہتے ہیں ایک موقع پر کھانا ختم ہوتا ہے دوسرے پر شروع ہو جاتا ہے ہوتھ پکانا شروع ہو جاتے ہیں میں نے تو پیر کو ایک موقع پر والے پر جا کے انٹریویو بھی کیا انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر اس وقت پکا رہے ہیں پھر ہمارا کام مشروب ہو جائے گا اور اس وقت وہاں پر وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت کباب کھلا رہے تھے تو یہ چیزیں ہیں ہزاروں پر اور یہ اور یہ مصیبہ یہ فری ہیں یہ مفت میں خدمت ہو رہی ہے کوئی اس کی قیمت کی آگر نہیں لیا جاتا کوئی قیمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا سوال پیدا نہیں ہوتا قیمت کا ہی کی یہ سب امام حسین السلام کا صدقہ ہے یہ سب امام حسین السلام کا صدقہ ہے امام حسین السلام کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے امام حسین السلام کی بھوک کو یاد کرتے تھے یہ اب امام زیندل آبی نے سلام نے اکثر اپنی سے لکھا ہادہ کھائے ہادہ قبر الغریب یہ اس کی قبر ہے جو بھوکا اور پیاسا مارا گیا یہ بے وطن بھی تھا یہ بھوکے بھی تھے یہ پیاسے بھی تھے تو ان کی بھوک کو یاد کر کے ان کی پیاس کو یاد کر کے ان کے بے وطن ہونے کو یاد کر کے ان کے خطیب الوطن ہونے کو یاد کر کے یہاں پر جو آ رہا ہے اس کو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جو یہاں کے مقامی افراد ہیں وہ یہاں پر ایک رسم ہے اور یہ بڑی عجیب ہے جب مجھے معلوم ہوئی تھی میں نے اس کو متعدد اپنے پروگرام سے ذکر کیا قریب لوگوں کیا شادیاں ہوتی ہیں بلکل محرم سے پہلے پہلے تھا وہ اپنے گھر میں جو نیا سامان ہے اس کو استعمال نہیں کرتے وہ اس کو اربعین کے لیے رہو سے باہر رکھ دیتے ہیں کہ ان صوفہ سیکس کے اوپر ان شیئرز کے اوپر ان پرتنوں سے استفادہ مومنین کریں ظاہر کریں جب وہ ان پر بیٹھ کر چلے جائیں تب وہ ہمارے گھر آئیں تاکہ اس میں امام حس سلام کے نام سے خدا برکت دو داخل کر دے تو جہاں یہ جذبہ جہاں پر پورے سال لوگ پیسہ سب اربعین کے لیے جمع کرتے ہو کہ اربعین آئے گا اور ہم آہ زبار کی خدمت کریں گے ظاہرین کی خدمت کریں گے اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھیں گے خدمت ظاہرین شرف لنا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں تو یہ تمام اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے یہ یہ شکست نہیں ہے بن امیہ اور بنی عباس نے بن امیہ نے اور بنی عباس نے آہ چاہا کہ وہ جسمانی موت دے کر لوگوں ختم کر دے مگر امام حسین سلام نے روحوں کو فتح کیا ہے امام حسین سلام کی حکومت فقط جسم پہ نہیں ہے امام حسین سلام کی حکومت دلوں کے اوپر ہے روحوں کے اوپر ہے اس انقلاب کو اس صورت الحسینی کو اس نحظت آشورائی کو شکست نہیں دی جا سکتی اس کو نہیں روکا جا سکتا ہم آپ کو اور دکھا رہے ہیں دوسری سائٹ میں بھی آپ دیکھیں تحت نظر جہاں تک کیمرہ جائے گا یہ رشت میلو ایسے ہی نظر آئے گا اور اسی طرح سے یہ رشت نظر آئے گا آپ کو یہ لوگ آ رہے ہیں اچھا بوسی بھائی جو ایک اور حسین جو نظر آ رہا ہے مختلف رنگ و نسل کے مختلف اقوام کے جو مولائی ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ہم صرف وہ تخیل کر سکتے تھے یا امیجن کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اتحاد یکجیتی اقووت تو یہ عملی نمونہ ہم اس اقووت کا بھائی چارے کا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میزبان بننا وہاں پہ ایک بہت بڑی سادر سمجھا جا رہا ہے تو ریل اسلام جو ہے جو دین حق کا جس کو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسلام کی جس کے لیے قربانیاں ان بہتروں نے دی تو اس کا ایک بالکل عملی جو پریکٹیکل ہے وہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں اور سکرین کے ذریعے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام حقیقی اسلام ناب محمدی فقد و فقد ولایت عمیر المومنین کے اخرال میں مضمئر ہے امام علی رضا علیہ السلام سے جو حدیث وارد ہوئی جس کو سلسلت الزہب جس کو نیشہ پور میں جو ہے وہ آپ نے مفتقوب فرمائی اس میں آپ نے کہا کہ وہ سردحابہ شروع دیا یعنی چلو داخل ہو گیا اس حسن میں داخل ہو گیا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ آمن میں داخل ہو گیا اس نے محمد رسول اللہ وہ آمن میں داخل ہو گیا جس نے پھر اس کو عمیر المومنین کا بلایت اخرال کرنا اور اس کے بعد وہ شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں امام علی رضا جو اللہ کا اخرار کریں گے آپ رسول اللہ کا اخرار کریں گے ان کے لا نبی بمباتی ہونے کا اخرار کریں گے اس کے بعد رسالت تمام ہے رسالت نہیں ہے اس کے بعد ام اے اس نے اشر کی ولایت اور ان کی تابداری اور اطاعت اطاعت کو جب اپنی اوپر آپ واجب کریں گے جو ہے وہ آپ مسلمان بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے اور وہ دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا تو یہاں پر اصورت اسی باجہ سے ہے کہ یہ جس میں واحد ہیں کوئی ایرانی ہو اراقی ہو سعودی ہو خویتی ہو پہرینی ہو پاکستانی ہنٹی ہو کیا فرق ہے خوب پل حسین اس دمام لوگوں کو امام حسین سلام کی محبت میں جمع کر دیا کوئی عربی بول لیا ہے کوئی فارسی کوئی اگلیش کوئی پنجابی کوئی مختلف زبان ہے مگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ایک زبان ایمان حسین السلام کی عشق زبان ہے ایک زبان ایمان حسین السلام کی عشق زبان ہے اور عشق زبان تو اشاروں سے بھی سمجھی جا سکتی ہے یہاں پر باز ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ مجلس عربی میں ہو رہی ہے اور اس کا سننے والے بچ میں سامین میں پاکستانی بھی ہیں ہندوستانی بھی ہیں اہل فارس بھی ہیں اس میں تمام ہیں فصائب ہو رہے ہیں سب کی ریاہ کر رہے ہیں تو کچھ ضروری نہیں ہے یہ بیریش نہیں ہے یہاں پر بیریش نہیں ہے کیونکہ جسم واحد کی معنی دیں مسلمان اور مومن جسم واحد کی معنی دیں قرآن نے کہا کہ یہ تمام جو مسلمین ہیں بین اللہ خوا یہ تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے اندر تو اتحادی ہوگا مرنہ وہ پہ جناب یوسف کے بھائی ہو جائیں گے تو یہاں تو یہاں تو یوسف کے بھائی نہیں ہیں یہ تو سارے مومنین ہیں بلکل بھائیوں والا سلوک ہے یہاں پر کسی کو میں نہیں سمجھتا میں نے ابھی تک نہیں سنا میں آٹھ سالوں سے مستقل یہاں پر ٹرانسپیشن دے رہا ہوں میں نے نہیں سنا کہ یہاں پر کسی انسان کو یا مقامی لوگوں نے تنگ کیا ہو اس کو جھڑکا ہو اس کے ساتھ زیادتی کی ہو یا وہ بھوکا رہا ہو یا وہ دربدر رہا ہو یا وہ پیاسا رہا ہو ایسا نہیں ہے اور بھی کروڑوں لوگوں کو کوئی آسان کام نہیں ہے بلکل سوئی اچھا اس میں جو منجھ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہاں حکومت کی طرف سے بہت سی آسانیاں جیسے ویزا فیس تک جو ہے وہ ختم کر دی گئی زائرین کے لیے دیگر ممالک پتہ نہیں لیکن پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر ویزا فیس وہ ختم کی گئی اور جو دیگر انتظامات ہیں وہ کیسا آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی سطح پہ ہے یا وہاں چھوٹی چھوٹی کوئی کمیٹیاں ہیں جو مختلف انہوں نے کام بانٹا ہوا ہے کیا اور خاص طور پر سیکیورٹی کا جہاں پر اتنے زیادہ محبان اعلی بیت ہوں دشمن اس کی یہ خواہش ہوگی امن عمان کو کوئی مسئلہ بنا جائے خدا نخواستہ کوئی تقریب کاری کی جائے تو یہ کیسے انتظامات ہیں اور کوئی ان کو منجز کر رہا ہوتا ہے سیکیورٹی ہمیشہ سے للا جوا ہے آپ دیکھتے ہیں جس زمانے میں یہ ملک جنگ زدہ تھا اور دہشتگرد گروپ داخل ہوئے تھے بہت سال تک آئے تھے اس زمانے میں بھی کربلا میں کچھ نہیں کر پائے ہو کربلا میں نجم اشرف میں حرم کے پاس کچھ نہیں کر پائے مدیس تو نابود ہو گئے اور مال چہنم بن گئے وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی کہ وہ اب آپ دلہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کو کوئی نقصان کونچھائیں گے سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ جان پر کھیل کے سیکیورٹی یہ حرم میں چراغ یہ صرف چراغ نہیں چلنے ہیں یہ جو آپ حرم میں روشنی دیکھ رہے ہیں یہ شہدہ کا خون ہے یہ خون شہدہ سے روشنی رہی ہے ان دونوں حرموں کو شیعوں نے اپنے خون سے روشن کیا ہے اور یہ تشیعوں کی عظیم طاقت ہے یہ تشیعوں کا عظیم مسلسل عظم و استخلال ہے کہ روزے کے اندر جو روشنی ہے تو یہ چراغ جو چلنے ہیں یہ خون شہدہ کی برکت ہے اس میں جو تیل جلہ ہے یہ الیکٹرسٹی تو ظاہرن ہے اس کی معنوی روشنی اگر آپ دیکھیں تو یہ شہدہ کے خون سے روشن ہے یہ معمولی بات نہیں ہے ہر دور میں جانے دیئے ہر دور میں جانے دیتے چلے آئے مگر ریٹ لائن کروست نہیں ہونے دی سیدو شہدہ کے حرم کو آباد تھا آباد ہے آباد رہے گا انشاءاللہ واہ 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 انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنے جذبات کو سلام جی ایک کولر شامل کرلوں اسے بھائی میں دیکھتا ہوں اسلام علیکم بسم اللہ جزاقلہ بھین جی اسلام علیکم والیکم اسلام میں سیدو شہدہ بات کرنوں مزفرباد سے جی جی میں مولا حسین کے در میں ایک نام پہ شرم جائے جی جلدی سے جلدی سے ایک شیئر سنا دے ترجم 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 اللہ حسین میں سبا جا کے یہ امو کو بتانا بیاسی ہے سکینہ میں سبا جا کے یہ امو کو بتانا جزاقلہ بیٹا مولا آپ کی حاضی قبول فرمائے تو موسیب بھائی ماشاءاللہ وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کے بھی جو جذبات آپ نے دیکھے ہیں اور پورا سال انتظار رہت اور جو آپ نے بتایا کہ جو لوگ نیا گھر بساتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامان کا جو اسمال ہے وہ آغاز جو ہے وہ کوئی ظاہر کرے تو ایک ایسی تو مثالیں بہت کم ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ ہم بعض اوقات بعض معاملوں میں تھوڑا سا بدنام ہے کہ جی ہماری عیدے ہوتی ہیں تو مہنگائی ہو جاتی ہے جہاں پر کوویڈ آیا ماسک جو ہے وہاں پر اگر پانچ روپے کھاتا تو وہ سو کا کر دیا تو یہ تو بلکل اُلٹ آپ بتا رہے ہیں بلکل ایک زمین آسوان کا فرق ہے تو یہ کون سی مخلوق وہاں پہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں جی لوگوں کا جس کو یہ مخلوق دیکھنی ہے کربلا کا ٹکٹ کٹ آئے اور آ جائیں ماشاءاللہ ناویزے پر کسی کے پابندی ہے نا آنے پہ پابندی ہے جس کو یہ مخلوق دیکھنی ہے جو خدا نے وعدہ کر کے رسول خدا سے وعدہ کر کے خوم خلق کی تھی واقع دیکھ لیں ہم نے کب رکا ہے شامل بھی ہو جائے شامل بھی ہو جائے یہ تو برحال اللہ کرے سب شامل ہونے کے لئے آمادہ کریں لیکن جن کے دل کے اوپر ابھی بھی کفر لگے ہیں تالے لگے ہیں وہ یہ یہ کیفیت میں ان کو اللہ تعالیٰ پھر وہ وہی بات کے ان کے نصیب کی بات ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کے اہل ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ یہ تمام جو مومنین ہیں انہوں نے ایک ایک جنت کے ٹکڑے کے اوپر یہاں پر موجود ہے بلکہ جنت ہی ہے جو وہاں پر وہ موجود ہیں اور جو ان کی جو دلی کیفیت ہے وہ یقیناً آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں ایک اور کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی فرزانہ سلام یا حضرت ضرور ضرور موزباہ ان کے بچوں سمیت سارے جو بچے کو بیمار ہیں میری بیٹوں کی صحت کے لیے بھی اور سارے جو اس وقت بیمار جو اگر ہیں جو والدین پریشان ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں تمام افراد فاروق بھائی نے اس لئے بچے کو ذکر کیا کہ میرے دو بچے میرے دو برے گھر کے سب بچے توا مومنین کے بچے سب کے بچوں کے لیے خصوصی دعا ہے کہ تربتگار اپنے سندگیوں کے آسانیہ پیدا کرے اور جتنے بیمار مریض افراد ہیں سب کی سہت کاملہ سب کو سہت کاملہ آجلن و کاملن انشاءاللہ عطا فرمائے صفحے میں سید الشہدہ مولا بول فضل اقباس احمد بیدن سلام کے جی اب با بولیے جی والیکم اسلام اب با بولیے کون کہاں سے جی جی آپ کے بھی حاضری ہوگی جی بولیے بہن جی جی میں بہن ان سے بھو رہی ہوں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں کہ بھی وہ طب سے تڑپ رہے ہیں اس طرح پہ آنے کے لیے تو میں خصوصاً ان کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں کہ ان کو مولا اپنے در کی زیارت کرائے انشاءاللہ تو میں انہا ہمارے اللہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے مولا حسین کے دار پہ آئے ہیں تو ان سے میری طرف سے اپیل ہے کہ لازمان میرے والدین کے لیے دعا کریں وہ تڑپتے ایک قسم کہ میں ان کا جو ہے میں خود ان کے لیے دعا کرتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہن اور جو لوگ آپ کے والدین کے علاوہ بھی جو لوگ یہ تڑپ رکھتے ہیں مصیبہ دوبارہ گزارش کر دیں کہ آئندہ ظاہروں میں ان کا بھی نام انشاءاللہ بلکل اور یہ میں بہن سے یہ کہوں گا کہ یہ تڑپ ہی آپ کو کرولہ لے کے آتی ہے بغیر تڑپے کوئی نہیں آتا جب تک یہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی جب تک ازن ملے گا نہیں یہ تڑپ ہی ہے یہ اشارہ ہے کہ ازن مل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ تڑپ ہی امام حسین سلام کے در پہ لے آئے گی اور جتنی بھی حاجتیں ہماری بہن وہ پربدگار تمام آجاتے شریعہ گفتی بارگر مقبل کریں مولا بلکل اسلام کون کہاں سے مارا ساتھ جی بھائی میں ناروال سے بات کریں پاکستان سے جی بہن ناروال سے جی جی بھائی موسی بھائی سے گئیے گا کہ میرا بھائی بہت بیمار ہے تو مولا سیدھے سجاد کے واسط مولا اکبر کے واسط میرے بھائی کے لیے در خصوصی حرم پہ دعا کرے گے مولا میرے بھائی کو محمد علی صلی اللہ مکمل دور پہ شفاییات کر دیں انشاءاللہ الہی آمین جی موسی بھائی یہی ایک آسرہ ہے یہی امید ہے اسی در سے اوپر ہماری بہن امید آندی ہے انشاءاللہ آپ نے نیت کی آپ نے نیت کی آپ کی حقیات تو سیدو شہدہ جانتے ہیں مولا اپنی بھائی جانتے ہیں پرمدگار کی بارگاہ میں مقدس ترین ہسنیوں کا باستہ دیں گے اس سرزبین پر کھڑے ہو کے علی اور بطول کے دل مند کا باستہ پرمدگار ان کی تمام حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں خبول و مقبول فرما ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر انشاءاللہ انشاءاللہ الہی آمین ایک اور کولر ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی کون کہا سے مہا ساتھ ریڈنگ سے بات کر رہے ہو ہمارے خصوصاً دعا کروائے ہمارے مرہومین کے لیے اور برودگار سے دعا کریں امام حسین ہمیں اپنے در پہ بلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی موسی بھائی مرہومین کی درجات کی بلندی کے لئے بھی بہین اور بہین کے علاوہ ہم سب مرہومین کے لیے دعا فرمائے تمام تمام کے مرہومین کو پروردگار جوار سید شہدہ انعیت فرمائے اور سب کو امام حسین کا قرب عطا فرمائے انشاءاللہ ویسے مومنین کی تمام روحیں نجاف اشرف نہیں سکون اختیار کرتی ہیں اگر کسی یقیناً اور ناظرین آپ کانڈلی ابھی واتس ایپ نمبر پہ مجھے نام لکھ کے بھیج دیجئے گا جو بھی حجات ہیں کل کے پروگرام میں یا اس سے پہلے بھی میں موسیوائی تک پہنچا دوں گا کیونکہ دس منٹ کا بھی ٹائم بچا ہے میں چاہتا ہوں وہاں کی جو کیفیت ہے جو مناظر ہیں جو موسیوائی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور موسیوائی یہ بھی کوئی زادے را یا یہ جو کوئی بندوبست ہے وہاں پر جانے کا یہ کسی مالی ضرورت یا کسی مالی جو رکاوٹ ہے وہ نہیں ہے یہ جس کو مولا بلاتے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے وہ احتمام ہوئی جاتا ہے تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے جی دیکھیں بعض چیزوں کے لیے اہل بیت علم السلام نے وادہ فرمایا اور حج کے لیے یہ کہ جب آپ استطاعت رکھتے ہوں شرن حکم اس کے اندر جواب استطاعت رکھتے ہوں تب آپ پر حج واجب ہوتا ہے مگر فقط تو فقط امام حسین علیہ السلام کی سید المظلوم کی زیارت اس طرح کی ہے کہ امام نے فرمایا اگر تمہیں ادھار بھی لینا پڑے تو لیلو زیارت کرنا کرو شہ مہینے میں نہیں تو سال پر ایک بار ضرور زیارت کرو اور اس کو عدا ہم کر دیں گے وہ خلوص سے زیارت کی ان کا حق معرفت رکھتے ہوئے زیارت کی ان سامنے رکھے خالی گربلا ہو کے چلے جانا نہیں ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اگر صحیح نکل گئے تو زیارت ان کی بارگا میں قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے پھر انشاءاللہ بلکل صحیح اچھا ایک جو مقصی بھائی اللہ کرے سب کے دلوں میں یہ جو ایک شدت ہے محبت کی وہ آئے لیکن بعض اوقات ہم مختلف جو تاثب سن لیتے ہیں یا ڈال دی جاتے ہیں یا کسی سے سن لیا کہ بس یہ تو ایک غلط کام ہے لیکن اب باعث ایس جو کہیں کہ یہ جو سچائی ہے یہ حقیقت ہے یہ جو حسینیت ہے اس کو اپنانا کتنا ضروری ہے اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس معلومات نہیں تھی ہمارے پاس حقائق نہیں تھے گو کہ کوئی ہرڈل ڈالنے کی کوشش کی جاتے کسی بل کی صورت میں کسی رکاوٹ کی ذکر جو کیا گیا وہ دھورا تھا اب تو بات تمام ہو چکی سب کے ساتھ حدیث ہے کہ جو کسی پتھر کو دوست رکھے گا اس کے ساتھ محشور ہوگا اور جو حق کی چیز کی تلاش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے اگر جس چیز کو ڈھونڈے گا اس کوئی کیا کرے حق تو واضح ہے حق تو روز روشن کی طرح واضح ایک مسلمان مجھے بتا دیں جو یہ کہتے جو کہ جناب زہرہ کی عظمت کا قائل نہ ہو تو پھر آپ جناب زہرہ کی عظمت کے سامنے کسی اور کو کیوں لے آتے ہیں کیا وہ صدیقہ نظر نہیں آتی آپ کیا وہ آپ صدیقہ نظر نہیں آتی کیا وہ مطالبے فدق کرتی بھی آپ کو نظر نہیں آتی کیا مولا عمیر المومنین سے زیادہ شجاع جری عالم فصی بلیغ اور متحر آپ کو اور کوئی دکھتا ہے حق تو واضح آپ کوئی سورج نکلنے کے بعد بھی کہے کہ ادھیرہ ہو رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں بلکل صحیح اور یہ واقعی جو لا علاج ہے بلکہ خود فرمان خدا وندی ہے کہ ایسے مرض خود ہی اللہ بڑھا دیتا ہے جنہوں میں جانا ہے تو بڑے اور بھیان اچھی خاصی توازو ہو اچھی طرح سے اور احتمام کی جاتا ہے اور انہیں خدا میں کہا جو مریض ہیں ان کے مرض کو پڑھا جاتا ہے اور سبحان اللہ اور ابھی میں فرمان دیکھ رہا تھا کہ خود مولا پھر رومین کا ذکر کر رہے تھے ظاہر جو ہے جو مولا کے یہاں کا وعدہ ہے کہ جو ہماری زیارت کو آئے گا اس کے سرانے وہ ہمیں پائے گا اور مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں کوئی مرے گا مشرق یا مغرب میں مشارق یا مغرب میں مرے گا کوئی کہ وہ مجھ کو دیکھے گا اور جو مومن ہے وہ دیکھے گا جب کیا ہونا ہے تو یہ تو تیہ ہے جو جو ان کے در پر آئے گا کہ کریم کسی کا ادھار نہیں رکھتے کریم خاندان ہے کریم اب لوگ جنب ختیجہ کا مال کھا کے بھول جائیں لوگ ختیجہ کے در کے ٹکٹکڑے کھا کر بات میں غنی بن جائیں اہلہ بیعت سے آکے پھیر پھر رکھتے دینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بے شک بے شک اس در سے جو ملا ہی ہے لپک یا ایران ایران کچھ در ایران ماشاءاللہ آزربائیزان غربی شہرستان نگد آزربائیزان آزربائیزان غربی شہرستان نگد موشن لپک یا خامنی یا حسین ماشاءاللہ ہر جنگا کے لوگ ہیں ہر جنگا کے لوگ ہیں ہر جنگا کے مومن آزربائیزان کوئی اردو بولنے والا اگر کوئی موسیق بھائی کوئی اردو بولنے والا اگر کوئی ظاہر آپ کو نظر آئے ان سے اگر بات کروا سکے آخری پانچ منٹ ہیں تو ان کی کیا اردو بولنے والا مجھے دیکھتا ہے دن میں جو میں نے کیا تو وہاں پر بوک اپ تھا تو وہاں پر پاکستانی بہت تھے تو میں نے صبح میں اردو بولنے والوں سے انٹرویو کیا کل دن میں انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا ہمارا اس میں اردو بولنے والوں کو بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کیونکہ اصل میں لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے کسی کو تیہ کر کے جو ہے وہ لے کے دن جایا جا سکتا جو رینڈم بزر رہے ہوتے ہیں خواہش کا اظہار کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بسیتا آپ کی جو دل کی خواہش ہے آپ بھی پوری دنیا کو بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں بلکل صحیح اور اپنا اپنا ایک رنگ ہے اپنی محبت کا ایک رنگ ہے اپنے اپنے ایک ثقافتی جیسے اس میں بھی ایک دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر جو ماتم ہے یا گریہ ہے اس کا بھی ایک انداز اپنے اپنے وطن سے متعلق جو ہے وہ ہم ایک پھولوں کی طرح دیکھتے ہیں اور کوشش سب کی یہی ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائیں اور کیا موسیق بھائی اب کیا آپ کا وہاں پہ ایک سلسلہ ہوگا رات کیسے گزرے گی دن کیسے اس میں کیا مصوفیات ہوں گی ابھی آپ کی یا نہ رات کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے یعنی بس وہ ایک ایک عجیب ہی آپ کیفیت میں یا دنیا میں ماشاءاللہ جنت جنت میں آئے ہیں کیا کریں گے یہ پوچھ کہ پی رہے کے منگل ہیں دن ہو رہی ہے یا ہو رہا ہوگا اور جی چاہ رہا ہوگا کہ ادھر ہی ہو جائیں ادھر ہی رہیں کوئی یہ دنیا کے واقعی چکرو میں آنے کو جی نہیں چاہتا کوئی جو وہاں پہ جاتا ہے یہاں یہاں زمان اور مکان کی خید نہیں حسین امام حسین سلام کا در ہے یا کوئی یا کوئی فکر پریشانی اسٹریس کچھ نہیں ہے یا صرف یہ پیچھے مولا کا حرم ہے اور انسان کی پیچین روح ہے جو جو ہمارے جا کے سکون پاتی ہے سبحاناللہ سبحاناللہ تو یعنی جیسے آپ نے بتایا ابھی تقریباً دو روز ہیں آربائین میں تو نجف سے کافلوں کا جو زاہرین کا وہ ابھی تک رمہ دوا ہے بسم اللہ از ایران ایران گیلان گیلان لبیق یا حسین لبیق لبیق یا حسین ماشاءاللہ کیا گریم سلام علیکم ورحمت اللہ از época چهار محال بختیاری لبیق یا حسین لبیق یا امام خامنه ایران جاییداری لوردگان شهرستان ایران چهار محال بختیاری جایم چاگر نم بات مشکل بارن شهرستان صانی شهرستان لوردگان چهار محال وقتیاری جایم سپر سپر بات مشکل موسیب بھائی ان کے چہروں کا جو ایک اتمنان ہے موسیب بھائی دیکھنے کے میں تو انہی کے چہروں کو جو ایک اتمنان تھا جو خوشی ایک ایک ناقابل بیان ہے کہ یہ کیفیت میں کیا سرور نظر آ رہا ہے ان کے چہروں پر جی میں پھر ایک بات کہوں جنت میں آ کر اسٹرس کیوں لے گا کوئی چہنم میں جا کے لوگوں کے مو پگڑتے ہوں گے چندن میں تو آپ کو سب خوش باش ملیں گے گریہ کرنا صحیح تو شعبہ پر رونا ایک الگ بات ہے مگر ایک مطمئن فیلنگز ہونا ایک خوش باش ہونا دماغی طور پر ہوئی ایک الگ بات ہے اور یہ دیکھ لیں نا کہ آپ کی ایک ایک جو سانس ہے ماشاءاللہ یہ عبادت میں ہے اور عبادت میں یہ کیفیت ہو کہ آپ مطمئن ہو اور آپ کا جو ایک توجہ ہے وہ اسی طرف ہو اور دنیا جہاں سے جیسے آپ نے بتایا دن کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں دن ہے رات ہے تو یہ تو ایک ایک عجیب عبادت کی جو کیفیت جو ایک ایک خواہش ہونی چاہیے کسی میں عبادت میں پتہ جی پتہ کر کے کروں گا کیا پتہ کر کے کروں گا کیا صحیح بات میں جو کام کرنے آیا ہوں وہ کر رہا ہوں جس کام کی ڈیوٹی لگی ہے وہ کر رہا ہوں مجھے کیا کر میں صبح کب ہوئی شام کب ہوئی جب نیند آئی کی سوچا ہوں گا تھوڑا سا جب تھوڑی بھوک لگے کی تھوڑا بہت دھالوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں میں جو بھی نام آ رہے ہیں پروگرام کے بعد آپ کو بھیج دوں گا اور کل اسی ٹائم پر دوبارہ آپ سے گزارش ہوگی آپ آبادین تھوڑا اس پروگرام کے لیے بھی ٹائم نکالی جی از ایران جس 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 لبیکی حسین لبیکی یاب الفاتح ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیکی حسین بیکی حسین مینبغداد من بغداد ماشاءاللہ بیکی حسین تو ناظرین اس کے ساتھ جزاک اللہ موسیقی بھائی سب کو ہمارا سلام بھی سبان بھائی کو بھی اور سب کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے ذمہ آپ ہماری آجات کو چاہیے گا سبان بھائی سبان بھائی کے لیے خصوصی دعا ہے کیونکہ سبان بھائی جو ہے وہ اس جوانوں سے زیادہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے لیے خصوصی دعا ہے سلامت رہیں مسیق بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ناظرین ہماری جو سپیشل ترانسمیشن ہے کربلا سے اس کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس پروگرام شامیگم کا ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن جو بھی نام آپ نے ووٹس ایپ کے ذریعے میں بھیجے ہیں انشاءاللہ وہاں آپ کو وہاں پر اپنے بھائی تک پہنچا دیں گے میری آپ کی ملاقات دوبارہ کل اسی ٹائم یوکر ٹائم تک پہنچ پجے ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزیم حقا کے بنائے بیائلہ است حسین موسیقی موسیقی